1.1 question number 1 جی بچو سب سے پہلا سوال ہے number line پر درزیر کی نمائندگی ظاہر کریں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بک ہے یہ انگلیش میں ہے اور یہ میں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو انگلیش میں سمجھ نہیں آتی تو وہ میعت میں ویک رہتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں تو یہ والے جو numbers ہیں یہ سوال ہے question number 1 یہ والے جو سوال ہیں کو ہم نے اس number line پر ظاہر کرنا تو یہ question تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا چینگ کیا سب سے چھوٹی رقم لکھیا اور سب سے بڑی رقم تو سب سے پہلے ہم اس کو start کرتے ہیں جو سوال کو حل کرتے ہیں یہ پہلا جو بڑی line لگی ہوئی ہے تو اس line پر ہم لکھیں گے جی point so جو اگلی بڑی line لکھی ہوئی ہے اس پر لکھیں گے 200 جو اس سے اگلی بڑی line ہے اس پر لکھیں گے 300 اس سے اگلی جو بڑی line ہے اس پر لکھیں گے 400 اس سے اگلی جو line ہے اس پر لکھیں گے 500 اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم 600 پر انڈ کر دیتے ہیں ویسے سوال تو یہ تھا ہمارا یہاں تا کی ختم ہو جاتا لیکن یہ مجھ سے number line بڑی بن گی تو میں نے یہ سارا لکھ دیا چلیں بچوں ہم start کرتے ہیں جی پہلا point ہے ہمارے پاس 100 تو یہ 100 لکھا ہوا ہے تو آپ اس 100 کے گرد دہرہ لگا دیں اس کے گرد دہرہ لگائیں گے تو شمزیں یہ جو ہے نا ظاہر ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس point ہے بی ایک سو بیس تو یہ 100 ہے یہ والا point 110 والا ہے یہ والا point 120 والا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو اوپر نکال کے اس کو اوپر لکھ دیں گے ایک سو بیس اور اس کے گرد دہرہ لگا دیں گے یہ ہو گیا جی ایک سو بیس ایک سو بیس کے بعد ہے ایک سو تیس تو یہ والا point ایک سو بیس کا ہے اور یہ والا point ایک سو تیس کا ہے اس point کو تھوڑا سا نیچے کھینچ لیں گے اور اس کے نیچے لکھ دیں گے ایک سو تیس 1030 لکھنا اس لگا دیں گے اس کے گھرہ لگا دیا ایک 100 بھی ظاہر ہو گیا 120 بھی ظاہر ہو گیا اور 130 بھی ظاہر ہو گیا اس کے بعد نمبر ہے 150 کا تو یہ والا پوائنٹ جو ہے 140 کا اور یہ والا پوائنٹ جو ہے 150 کا ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپن لے لیتے ہیں نکال لیتے ہیں 150 150 کے گزر لگا دیں گے تو جی بچو یہ جو 150 ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا 150 کے بعد باری ہے 170 کی تو 170 ڈون لیتے ہیں یہ 150 والا پوائنٹ ہے یہ 160 یہ 170 تو یہ والا پوائنٹ 170 کا ہے تو اس کو تھوڑا سا نیچے کھینچ لیتے ہیں اور اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں 170 اور 170 کے کیا کرتے ہیں گزر لگا دیتے ہیں تو اس طرح 170 بھی ظاہر ہو گیا اس کے بعد سٹارٹ کے اگلا ہنسہ ہے جو آخری پوائنٹ ہے میں نے پاس وہ ہے 220 تو یہ والا پوائنٹ 200 والا آگیا تو ہم نے ڈھوننا ہے 230 تو یہ والا 210 یہ والا 220 اور یہ والا 230 تو اس کو تھوڑا سا آئی لیٹ کریں گے اور اس کے نیچے 230 لکھ دیتے ہیں اور 230 کے گزر دیرہ لگا دیتے ہیں تو اس طرح جو ہمارا سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1 ہے تو اس طرح کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جی سوال نمبر 1 اور اس کا جز نمبر 2 یہ سوال میں نے پہلے لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر میں ادھر یہ نمبر لائن بناوں گا تو اس پر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو اس لیے میں نے یہ پہلے سے بنا کے بنائی ہوئی ہے اور تاکہ ہمارا ٹائم کم لگ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کو دے دیتے ہیں ہم سفر یہ والا سوال ہے سوال نمبر 1 کا جز نمبر 2 ہے اس میں سیونٹی ہے ایٹی ہے نائٹی فائیو تھرٹی فائیو فورٹی فورٹی فائیو اور انٹ سکسٹی تو اس کو میں نے ترتیب کے حساب سے لکھ دیا ہے سب سے چھوٹا پہنتیس ہے اس کے بعد چالیس اس کے بعد پنتالیس اس کے بعد ساٹھ اس کے بعد ستر اس کے بعد اسی اور اس کے بعد پچانویں تو اس میں سے ہم نے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو سفر دے دیا دوسرے پوائنٹ پہ ہم دے دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں تیس اس کو چالیس اور اس کو پچاس اس کو ساٹھ اس کو ستر اس پوائنٹ کو اسی یہ والا پوائنٹ نوے اور یہ والا سو اس طرح جو پوائنٹ بنے ہوئے تھے ان پوائنٹس کو ان کے نمبر دے دیئے گئے ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے پینتیس ہے پینتیس کو ہم نے اس پہ ظاہر کرنا ہے تو یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ تیس والا ہے اور یہ والا چالیس کالا ہے تو اس کے درمیان میں جو پوائنٹ ہے نا درمیان میں تو یہ پینتیس ہوگا تو ہم اس کو تھوڑا سا اوپر شو کریں گے اور اس کے اوپر لکھ دیں گے پینتیس اور اس کے گل دائرہ لگا دیں گے مطلب ان دونوں کا ہاف لینے ہیں یہ جتنا فاصلہ ہے ان کا ہاف لیں گے تو وہ پینتیس آ لیں گے تو یہ پینتیس پینتیس کو ہم نے ظاہر کر دیا اس کو بہت کرتے ہیں اگلا ہے جی چالیس تو یہ چالیس ہے تو اس چالیس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف پینچ لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں چالیس اور اس کے گل دائرہ لگا دیتے ہیں تو یوں اس طرح چالیس بھی ظاہر ہو گیا چالیس کے بعد باری ہے جی پنتالیس تو یہ چالیس اور پچاس کے درمیان عضو حصہ لینا ہے اس کا یہ والا عضو حصہ لیا تو یہ والا حصہ بن گیا چالیس اور پچاس چالیس نہیں چالیس کی книжی پنتالیس تو یہ والا پنتالیس آ گیا پنتالیس کے بعد باری ہے ساٹھ کی تو یہ والا پوائنٹ ساٹھ ہے تو وہ تو اس کو ساٹھ کو تھوڑا سا اوپر نکالیں گے اوپر سکٹی لکھ دیں گے پر گرد دائرہ لگا دیں گے ھامہم 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 نوے اور سو کے درمیان جو پوائنٹ نکلے گا وہ پچانوے کا ہوگا تو اس طرح جو جز نمبر دو میں ہمیں عدد دیئے گئے تھے وہ ہم نے پو سارے کے سارے نمبر لائن پر شو کر دی ہیں تو اس طرح یہ ہمارا سوال نمبر ایک کا جز نمبر دو کمپلیٹ ہو گیا تو حل کرتے ہیں سوال نمبر ون کا جز نمبر تھیری یہ ہمارے پاس جز نمبر تھیری اس میں سب سے پہلی جو ہے رقم ہو سولہ سو ہے ہزار ہے سترہ سو ہے پندرہ سو ہے نو سو ہے دو ہزار ہے تو اس کو سٹ کیا میں نے سیدھا کیا تو سب سے چھوٹی رقم نو سو پھر ہزار پھر پندرہ سو پھر سولہ سو پھر سترہ سو پھر دو ہزار یہ نمبر لائن بنی ہوئی ہے تو ہم اس پر اس کو شو کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ جو ہے اس کو دیتے ہیں صفر کا نام اس کے بعد نو سو آ جائے گا نو سو کے بعد ہزار اس کو ہزار کے پوائنٹ دیتے ہیں ہزار کے بعد یارہ سو آتا ہے تو یہاں پہ یارہ سو لکھیں گے یہاں پہ بارہ سو یہاں پہ تیرہ سو اور اس پوائنٹ پہ چودہ سو لکھیں گے اس پوائنٹ پہ پندرہ سو اس پوائنٹ پہ سولہ سو اور اس پوائنٹ پہ سترہ سو تو ہمارے پاس دو ہزار ہے تو ہم تھوڑا سے اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم دے دیتے ہیں دو ہزار تو اس طرح میں نے یہ سارا لکھ لیا مطلب جتنے بھی عدد تھے میں نے ایک نمبر لائن بنا لی اب نمبر لائن تو بنا لی ہے یہ جو یہ والے جو عداد ہیں ان کو نمبر لائن پر شو کرنا ہے تو سب سے پہلے سب سے چھوٹی جو رقم ہے وہ میرے پاس 900 ہے تو نمبر لائن پر 900 دھونیں گے یہ 900 ہے تو اس کو تھوڑا سو اوپر نکال لیتے ہیں اس کو اوپر لیتے ہیں 900 اور اس کے گلد دہرہ لگاتے ہیں تو اس طرح 900 ظاہر ہو گیا اس کے بعد ہے 1000 تو یہ والے رقم جو ہے یہ 1000 ہے تو اس کو تھوڑا سو اوپر نکال لیں اس کو اوپر لکھیں گے 1000 اور اس کے گلد دہرہ لگاتے ہیں اس طرح 900 بھی حل ہو گیا 1000 بھی ہو گیا اس کے بعد باری ہے 1500 کے تو یہ 1100 یہ 1200 یہ 1300 یہ 1400 اور اس کے بعد یہ آگیا 1500 پوائنٹ 1500 والے پوائنٹ کو تھوڑا سو اوپر نکال لیں اس کو اوپر لکھیں گے 1500 اس کے اوپر گلد دہرہ لگاتے ہیں سولان صبح اوپر نکلیں گے اور کونکہik لکھتے ہیں سولان صبح اور دہری لگا تاہیت سولان MICHAEL میں لکھوں گا اور اس کے گلد دہرہ لگا لیں یہاں پہ آخری جو ہے مارے پاس ریکم ہے وہ دو ہزار ہے تو یہ دو ہزار والا پوائنٹ ہے تو ہم اس کو نیچے کی طرف نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے دو ہزار اس کے گلد دہرہ لگا لیں تو اس طرح سوال نمبر ایک کا جز نمبر تین مکمل ہو گیا جو بھی عدد ہمیں دیئے گئے تھے ان کو ظاہر کر دیئے گیا شو کر دیئے گیا نمبر لائن پہ جی تو یہ ہے جز نمبر چار یہ دیکھتے ہیں جی اس میں سب سے پہلے ہے منس پچاس پھر سکسٹی پھر منس پچیس پھر منس سیونٹی پھر منس ٹین پھر منس ترٹی فائیو اور پھر پلس کا فورٹی فائیو تو یہ نمبر لائیں گے یہ صفر آگی صفر کے اس سیڑ پہ جمع کی عدد آئیں گے اس سیڑ پہ منس والے عدد آئیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ادھر لکھیں گے جی اس سیڑ پہ ہم سٹارٹ کریں تو یہ آ جائے گا اس سیڑ پہ سٹارٹ کرتے ہیں منس دس آ جائے گا یہاں پہ منس بیس آ جائے گا یہاں پہ منس تیس آ جائے گا یہاں پہ منس چالیس آ جائے گا یہاں پہ منس پچاس آ جائے گا یہاں پہ منس ساٹھ آ جائے گا اور یہاں پہ منس ستر آ جائے گا تو اگر اس تاریٹ پر چلتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا دس جمع والی عدد آئیں گی یہاں پر آ جائے گا بیس یہاں پر تیس یہاں پر چالیس اور یہاں پر پچاس آ جائے گا اور یہاں پر سکسٹی آ جائے گا تو اب اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر لائن کو دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے ادھر دیکھیں گے منس کا سب سے جو چھوٹی رقم ہے وہ منس تاس ہے تو یہ منس تاس میرے پاس کھڑا ہے میں اس کے گرد دائرہ لگا دوں گا یا اس کو میں تھوڑا سا اوپر کھینچ لیتا ہوں اور یہاں پر لکھوں گا منس تاس منس تاس لکھنے کے بعد اس کے گرد دائرہ لگا دیں جی اس کے گرد دائرہ لگا دیں گے منس تاس کے بعد بڑی رقم کون سی ہے منس پچیس ہے تو یہاں پر یہ بیس اور تیس بیس اور تیس کے درمیان کیا ہوگا بیس اور تیس کے درمیان منس پچیس آ جائے گا مطلب بیس کے بعد پچیس آتا ہے تو یہاں پر منس پچیس آ جائے گا اور منس پچیس لکھنے کے بعد اس کے گرد دائرہ لگا دیں تو اس طرح منس پچیس بھی شو ہو گیا یا اس کی نمائندگی ظاہر ہو گی اس کے بعد منس پچیس کے بعد کیا آ جائے گا منس پچیس کے بعد آ جائے گا جی پچاس منس پچاس تو یہ والا منس پچاس کا پوائنٹ ہے تو ہم اس کو اوپر نکالیں گے اور لکھیں گے منس پچاس منس پچاس لکھنے کے بعد کیا کریں گے اس کے گرد دینہ لگا دیں گے اس کے بعد منس والی کون سی رقم ہے بڑی ستر ہے یہ والی منس ستر ہے اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا منس پینتیس یہ جو تیس اور چالیس ہے اس کے درمیان پینتیس آتا ہے تو یہاں پہ لگاتی ہے ان دونوں کا ہاف لے لیں گے ان دونوں کا ہاف لیا اس کو اوپر لے کے جائیں گے یہاں پہ جاگیا جی منس پہنتیس منس پہنتیس کے بعد ۔ières کے بعد بار نہیں آگئی منس پچاس کی ہم نے لگا لیا ہے منس پچاس کے بعد بار ہا جائیں گے منس ستر کی تو یہ والی رقم منس ستر کی ہے ہم اس کو اوپر نکالیں گے یہاں پھر لیں کہ منس ستر اور اس کی گرد دیرہ لگا لیں گے تو اس طرح جو منس کی جتنی بھی عدد تھیں وہ ہم نے شو کر دی ہیں نمبر لینگ پہ اب جلتے ہیں پلس کی طرف تو یہاں پہ جمع کی رقم کیا ہے میرے پاس یہاں پہ جمع کی رقم ہے جی میرے پاس ساٹھ ہے ساٹھ کے بعد میرے پاس پنتالیس ہے دو رقمیں ہیں ایک ساٹھ اور ایک پنتالیس تو چالیس اور پچاس کے درمے ان پنتالیس آتا ہے تو چالیس اور پچاس کا ہاف لے لیں گے فر ایزمپل یہ دونوں کا ہاف ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپن نکال لیں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا پنتالیس یہ پنتالیس جمع کا آگیا تو اس کے گرد دہرہ لگانے پنتالیس کے بعد میرے پاس جمع کا ساٹھ ہے تو یہ والا ساٹھ ہے اس کو تھوڑا سا اوپن نکال لیں گے اور اوپن لکھیں گے ساٹھ اور اس کے گرد دہرہ لگانے تو اس طرح جی اسلام علیکم بچو یہ مرے پاس سوال نمبر ایک کا جز نمبر پانچ ہے اس کو حل کریں گے سب سے پہلے یہ صفر لکھی ہوئی ہے صفر کے اس سائٹ پہ جائیں گے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک سو دس یا سو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ دو سو یہاں پہ تین سو یہاں پہ چار سو اور اس پوائنٹ پہ پانچ سو تو اس سائٹ پہ منس والے ہوتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے منس منس سو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ منس دو سو یہاں پہ مینس تین سو یہاں پہ مینس چار سو اور یہاں پہ مینس پائنس سو تو یہ میں نے لکھ لیا ہے سارا ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اب اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے یہ والے نمبر شو کرنے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جمع کا جو سب سے چھوٹا عدد ہے وہ جمع کا چھوٹا ہے وہ سو ہے تو میں دیکھوں گا نمبر لائن پہ سو کام پہ کھڑا ہے تو یہ والا سو ہے ٹھیک ہے تو سو کے گردہ دہرہ لگا دیں گے اوپر تھوڑا سی لائن بنائیں گے یہاں پہ لکھیں گے سو اور اس کے گرد دہرہ لگا دیں ہوں سو آگے بات جمع کا ادت میرے پاس ایک سو دس ہے یہ سو ہے تو یہ کوئیira پوائنٹ دہتک ہے تو اس کو میں منیچے دیلو دیجا ہوں یہاں پہ لکھوں گایک سو دس اور اس کے دا ہر گا دوں گاو 110 کے پاس میرے پاس ایک سو بیس یہ والا پوائنٹ 110 کا اور یہ والا پوائنٹ 120 کا تو اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا یہاں پر لکھوں گا 120 اور اس کے گرد دہرہ لگا دوں اس طرح بچوں 110 وہ بھی شو ہو گیا اور 120 بھی شو ہو گیا اس کے بعد میرے پاس ہے جمع کا عدد ہے یہ تینوں ہو گیا اس کے بعد جمع کا عدد آگیا میرے پاس 440 تو یہ 500 ہے یہ 510 ہے یہ 520 یہ 530 یہ 540 اس کو میں تھوڑا سا نیچے کھنچوں گا یہاں پر لکھوں گا 440 440 لکھنے کے بعد اس کے گرد دہرہ لگا دوں گا اس کے بعد چلتے ہیں منس کی طرف تو منس کا سب سے چھوٹا عدد کیا ہے منس 150 ہے تو یہ 100 ہے 100 کے بعد 200 100 اور 200 کے درمیان یہاں پر 1 2 3 4 5 یہ اول عدد جو ہے منس 150 کا ہے آپ لکھیں گے منس 150 اور اس کے گرد دہرہ لگا دیں گے منس 50 کے بعد کیا آ جائے گا منس 50 کے بعد آ جائے گا منس 225 آ جائے گا منس 225 کہاں پر آئے گا منس 225 آئے گا یہ 200 اور 300 کے درمیان گل لیتے ہیں 210 220 230 یہ 20 اور 30 کے درمیان ایک لینہ آئے گی 20 اور 30 کے درمیان لینہ آئے گی تو یہ ہو جائے گا منس 200 25 اس کے دہرہ لگا دیں گے اس کے بعد منس کی آخری جو رقم ہے ہمارے پاس وہ ہے منس 400 تو یہ منس 400 ہے اس کو تھوڑا سا اوپر نہیں کھنچیں گے یہاں پر لیکھوں گے منس 400 اور اس کے درمیان لگا دوں گا تو بچوں اس طرح سوال نمبر ایک کے جوز نمبر پانچ مکمل ہوگے